اسلام علیکم پاک ویلز میرے نام ہے سنگل میں جانب میں پاک ویلز یوزر ریویو کے ایک اور اپیسوڈ ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں میں ساتھ میرے دوست عرفان موجود ہے عرفان صاحب کیا حال ہے آپ کے جی اسلام علیکم آج تو آپ بڑی بزرگی outlook میں آئے ہیں تو ہم یوزر ریویو کرتے ہیں بسیکلی لوگوں کو سمجھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کہ گاڑی جو آ رہی ہے وہ کیوں لوگ لیتے ہیں کیا پوائنٹ او ویو ہے تو عرفان صاحب جو وہ گاڑییں منگانے اور بیچنے کے بزنس سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو آج ان کی گاڑی تھوڑی ڈیفرنٹ تھی ہم نے کہا چلیں ان کو بٹھا کے یوزر ریویو بناتے ہیں تو سب سے پہلے عرفان ہماری یوزرز کے لیے گاڑی کا میک موڈل ویرینٹ بتا دیں کیا ہے جس میں بھائی یہ ہے نسان کی ایکس ٹریل ای پاور اس کو بولتے ہیں یعنی کہ نسان ایکس ٹریل ای پاور ہے یعنی یہ ہائیبریڈ ہے جی ہائیبریڈ الیکٹک کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو دو ہزار بائیس موڈل ہے اور یہ اس کا فیفتھ جنریشن بنے گی اسے پہلے جو ہے پاکستان میں آتی تھی ساری پیٹل اور ڈیزل ایکس ٹریلز آتی تھی اسے پہلے اس کی فورتھ جنریشن تھی وہ کافی پرانی آتی رہی ٹھیک ہے یہ ریسنٹ جو آئی ہے یہ فیفتھ جنریشن چھے جی فیفتھ جنریشن ٹویں ٹونٹی ٹویں ٹوٹی ٹوی ٹویں 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 ٹو итог اس کا انجین سئیز کیونسه یہ ہے 1.5 1.5 1.5 with a hybride motor اور جس طرح نیسان نوٹ ہے نوٹ والی نوٹ والی میں بھی ہی نوٹ والی ساری چھنز میں نوٹ والی ہے ایک تو وہ آگیا دوسرا یہاں پہ ایوی اوبیسلی ہے ایچ ایوی ہے تو وہ فیول اکانومی کے لحاظ سے یعنی یہ گاڑی آج کل کے لحاظ سے ایک فیول کرائیس اس کے لحاظ سے بہترین ہے اور اگر کسی نے ایسیو وی کروس آور رکھنی ہے اور اس میں اس کو فیول ایوری چاہیے تو یہ اس لیول کی گاڑی ہے ہاں جی اس میں اس کا دہر تھا کہ اس کا سائز اگر دیکھا ہے تو میرے خیال ہے it will be equal into what centerface اور centerface 7 seater ہے یہ میرے خیال اس میں دو option آتی ہیں 5 اور 7 یہ 5 seater والی ہے جی اس میں دو options آتی ہیں جو یہ ہے ہم basic جو چلا رہی ہے یہ x variant ہے جو لیدر پیکج کے ساتھ ہیں صحیح ہے یہ 5 seater میں اس کے اندر پر ایک جی پیکج آتا ہے اس کے اندر یہ 7 seater بھی ہوتا اور لیدر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو basic مجھے جو options زیادہ اچھا لگا تھا میں نے یہ لیا تھا صحیح ہے تو یہ چیزیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ مارکٹ میں جب آتی جائیں گے تو مزید اس میں اچھی اور options بھی آتی جاتی اچھا میں جب کہتا ہوں کہ اس میں نسان نوڈ والی کافی چیزیں ہیں ایک steering ایک اس کا جو پیچھے والا مرر ہے جو آپ کو جائیں تو کامرا بن جاتا ہے چاہیں تو آپ مرر بن جاتا ہے وہ بلکل سمیلر ہے آپ کا جو اسی کا پینل یہ بھی تھوڑ بہت سمیلر ہے بہت اس میں میرا خیال ہے ڈوال زون کلیمیٹ کنٹرول ہے ہیٹڈ سیٹس ہیں یہ اس کی چیدہ چیدہ آپشن بات کریں یہ جو انفرٹینمنٹ سسٹم میں کافی بڑا ہے بلکل الیکس 570 کے سائز کا لگ رہا ہے اس جگل بھی ویسی ہے میٹر بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اس کا جو پورا میٹر وہ ایلی ڈی ہے اور ایٹس نوٹ سٹاٹک اگن ڈائنمک آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپشن جو اس کی آرہی ہیں وہ آرہی ہیں اگر ہم اس کی بات کریں اور آپشنس کی میں رکھال ہے اس کے اندر یہ لین اسسٹ آ گیا لین اسسٹ آ گیا یہ ایڈپٹیف کروز آ گیا اس میں ایکٹیویٹ کر لیا خود ہی بریک لگا لیا آگے دیکھ کے اسی طرح اگر آپ اس کو دبائیں گے تو یہ آپ ریڈار کے جتنے فنکشن ہیں بلینڈ سپارد لین اسسز فوروڈ کیپ یہ سب آیا جگہ پہ اکچھا ممبری فنکشن بھی ہے سیٹس کے ساتھ اگیا یہاں پہ آپ کا سٹیرنگ اسسٹ بھی آ گیا اور کیا جی چارجنگ کے لیے آگے سیٹ پہ سو اچھا وائرلیس چارجی ہے رہے ہیں اچھا وائرلیس نہیں ہے اس کے اندر آیا نیکھا پہ اس کے اندر آیا ہے اس کے اندر دیس پرڈ اگیا یہاں پہ اس کے اندر آیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ شئرہ اسٹاٹاٹie بٹن بڑا نون کنمیشنل جب میں بیٹھ کے ہونکے لگتا ہوں اپنی پتہ لگتا ہے دیش بورٹ کے کلر بڑا مدر کا دو ایک براؤن ہے ایک گری ہے اور یہاں پہ لیدر ہے اوپر پلاسٹک ہے اور یہ سٹیچنگ دیگئے جس کے دونوں ہی اس میں لیدر کے سٹوف کے اندر ہیں یہ لیکن کلر بڑا خوبصورت ہے براؤن اور یہ نا سا کمبنیشن مری سیٹ الیکٹرک ہے وید لنبا سپورٹ آپ کی بھی لیکن میری بھی لیکن سپیس بھی کافی زیادہ بکوز اگین وہ 7 سیٹر بھی آتی ہے تو اس میں شاید کرامد ہو جگا اس میں لیکن 5 سیٹر بہت جگہ ہے اچھا جو سب سے امپورٹنٹ اس کا اس پی ہے جس کے لیے مطلب نوڈ اور ای پاور کا جو ورد ہے وہ اس پتہ لگتا ہے کہ ساینا ہے ہائی پرڈ ایکٹرک ویکل تو اس کی فیول ایبریج کمپنی کیا کلیم کرتی ہے اور ویسے پریکٹیکلی آپ کیا مل رہی ہیں تو میں نے جب اس کو یوز کیا تو میں نے اس کی 20 تک کی تو ایبریج یہاں پر انسٹی میں لی ہے جو اس کی جو کلیم کر رہا ہے وہ تکرپن اس کو 30 کلیم کر رہا ہے جو کمپنی کلیم کر رہی ہے بیس آپ نے لی ہے بیس تو بہت اچھی بہت اچھی بکوز اگر ہم ہی بات کرنے تو پاکستان میں میں بھی آپ سے ہی بات کرتا کہ اپشن تکر انسان کے پاس ہیں تو کراس جو لوکل کے اندر ہے کراس، ہیول ایسکس، ہائیبریڈ اور سینٹیفے کراس اور ایسکس اس سے چھوٹی ہیں سائز میں سینٹیفے اور اس کی ایک ہی سائز ہے بہت سینٹیفے کی فیول ایوریج پندرہ آتی ہے اگر آپ اس کو شہر میں چلیں لانگ پہ بارہ ساڑھے بارہ آتی ہے اس لیہا سے تو فیول ایوریج بائیز تو اس سے بہت بہتر ہے آپشن بائیز دیکھا جائے تو اس میں تمام آپشن ہے سوائے پینرامک سنروف جو اس میں آتی ہے اور ہمارے ہاں پینرامک سنروف کو بڑھا ہو ویلیو دیتے ہیں بہت یہ جو ہن سسٹم ہے یہ میرا خالے دونوں سے بہتر ہیں اس کے تو یوزر کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ اگلا سیل پوائن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہے کس پرائیس رینج ایک تو سنیت بھائی تھوڑا سا نا اس کا پرائیس کا جو بریکٹ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایک آف روڈن کے اوپر کے لحاظ سے بھی اچھی گاڑی آ رہی ہے کیونکہ یہ ایک اربان اس کے اندر اس کے اندر کٹاگی رہی ہے اسے آل ٹائم 4x4 ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر جو آف روڈن کے اس کے اندر آپشنز ہیں وہ یعنی کہ ہماری سنتافی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں صحیح ہے آف روڈن کے آپشنز مطلب یعنی کہ جس وقت ہل سٹیشن وغیرہ اس طرح اس کے اندر وہاں پر اس کا آف روڈ موڈ ہے وہ جہاں سے آپ اس کے موڈ کو بھی تیجھ گے سکتے ہیں لیکن اموچھا بس کے لئے سنتافے میں آپ کے بڑے موڈ ہے اس میں ہل موڈ بھی ہے وہ بھی ہے سارا چیز میں انہا ویل ہے تو بہت پہلے سے آرہے ہیں اور اس کا جو ٹاپ ویڑن ہے that is also all wheel یہ بھی all wheel ہے وہ بھی ہے تو میرا خیال اس لحاث سے اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تیت ڈبل 3 کا جو کٹیگری ہے وہ اس میں 2 ویل کی ہے اور سنت جو ڈبل 3 ہے وہ اس کی 4 ویل کی ہے ٹھیک ہے آپ چیسی کوڈ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیسی کوڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی ایک تو لونگ ہے یہ سنتافی جو ہے وہ ایک ادار ڈیفرنٹ کٹیگری ہے وہ اسی ویل میں آئیتی ہے یہ ارمان اسی ویل میں آتی ہے سمجھ گیا تو یہ تھوڑا سا اس میں پلس پوائنٹ ہے ایک پلس جو رہے گی اس کی پرائز ریج وہ تقریباً 1.7 ملین ایک کروڑ ستر لاکھ جی یہ تقریباً اس کی کوسٹنگ بیرے اپنے پاس ہے اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو پھر ان جو ہائی بریڈ میں سب سے مہنگی بنی نا کیونکہ جو آپ کی وہ ایک کروڑ پہ کی ایک بیس اکیس بائیس کے قریب آتی ہے ایک سیکس ایک سیکس ہے اور اس کا جو سنتافی ہے اس کا بیس وان ٹوئنٹی سیون ہے ٹاپ ڈیڑھ کروڑ پہ ہے اور یہ ایک ستر آپ کہہ رہے ہیں جی یعنی کہ ہم نے یہ تو اپورڈ کر کے ہی اتنے کا ہمارا کوسٹ پڑتا ہے نا اس میں پھر میں دو تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ ان میں وارنٹی بغیرہ ہے یہ وہ اس کو جب آپ مانگا لیں گے تو یہاں پہ کمپنی تو اس کا کوئی نسان اس میں سنیل پہ ہے ایسا کہ ہم لوگ اکسر جو ہیں ہمارے میں کافی ترجیح دی جاتی ہے کہ برینڈ ڈیو میٹر پہ چلے جانا اور کئی لوگ جب یہ لوکل کو لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے جیپنیز بہت اچھی ہے تو یہ ملا جلا سا رجان ہے آپ کو پتا ہے اس مارکٹ کا ہم نے اپنے لیے یہ منگوائی تھی اس کو چلایا ہے بھی ہے اور اس کو اچھا انجوائی بھی کیا گاڑی کو بلکہ آپ بھی اس کو چلا رہے ہیں اس کو فیل آپ کو پتا لگ رہو گا کہ کیا فیل ہے ان گاڑیوں سے مختلف ہے تھوڑا سا کیونکہ جیپنیز ویرینٹ ہے یہ ایک تو پاور کا فیل بڑا فرق ہے دوسرا ساؤنڈ پروفنگ آبیسلی کہ جیپنیز گاڑی کی لوکل سے فرق ہوتی ہے آپ کی پورے گاڑی کی جو فیل ہے وہ بھی اچھی ہے بہت میں کیا رہا ہوں کہ پرائیس کے لحاظ سے کر دیکھیں ہمارے لوگ پرائیس پر بہت کرتے ہیں اور پرائیس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جب کل کو اخفرز کریں کوئی کام نکالے گی تو لے کے کان جانی تو نیسان کی زیادہ کو دیلیشی پر جیسے نہیں کرتی ہائیڈ لائٹ کا پیر ہے کی ایک لائٹ کا ایک لائٹ سائٹ کی ہی تو یہاں پر آپ نئی گاڑی کے لینے چھاڑھے چار لاکھ راکی ہوتی ہیں بہت ہو ہے پارٹس کا آپ کہہ رہے ہیں اویلی بیلیٹی اور پرائیس ہی نہیں ہی ہوتی ہے جپان سے ہمارے ہمارے اوزن آجاتے ہیں اور بلکہ اب تو پاکستان بھی کافی چیزیں مل جاتی ہیں اسی لیے ہمارے وہ بہت Για لیکنگے نسان آنے شروع ہو گئی ہے کہ کئی چیزیں مل جاتی ہیں آپی سئی صحیح ہے اچھا یہ تو ہو گیا پارٹس کی اویلیبیلیٹی پرائیس کی بٹ اگین میرا سوال پھر تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایکسپورٹیز وائز آپ خیال ہے لوکل مارکٹ میں جو آپ کے ورکشوپس بغیرہ ان کے پاس اتنی ایکسپورٹیز ہیں کہ وہ اتنی ہائی ٹیک گاڑیوں کو کر سکے ہندل کہ وہ بندہ پریشان ہو کر لینے گا آلریڈی نا کافی لوگ آ چکے ہوئے جو سب لوگ ابھی الیکٹرک کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کافی اچھی ورکشوپس آلریڈی ہیں جیسا آپ کے پارکویل کے پینلز کے اوپر کافی ورکشوپس ہیں تو اس کا کام کر رہے ہیں تو اب اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے کیونکہ جرمن گاڑیوں بھی یہاں پہ آ آلماو صاحب کو پتا ہے کہ کتنی جرمن گاڑیوں کا کام ایزی ہو جاتا ہے صحیح 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 تو یہ بھی اب کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے وہ جو مطلب لوگوں کے ذہن میں ایک بیریئر تھا کہ یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ اب ایسی کچھ چیز نہیں ہے نہیں نہیں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ہر چیز ہو جاتے گی یہاں پہ ہر چیز اویلی بھی لیٹی میں ہے اور ایزی ہے صحیح صحیح اچھا یہ میں نے چینج میٹر ویو کر کے صرف دیکھ رہا تھا کہ اس کے دینامک چینج کر سکتے ہیں دینامک چینج بھی کرے گا درائیور اسیسٹنس ہے پرسنل ڈسپلی ہے سارا کچھ ہے گوڈ اچھا اس میں کوئی ڈرائیور موڈ بھی ہیں اچھا یہ آگیا ہے ہم اسے درائیور موڈ بھی ہیں یہ رہے نا یہاں یہ درائیور موڈ ہے یہ درائیور موڈ ہے یہ آگیا ہے سو اب آپ نے یہاں پہ کیا ڈرائیور موڈ سنو، ایکو، بوس، سپورٹ یہ سارے اس کے موڈ یہاں سے سیلیکٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک چیز آگے میں لیٹس کے اندر ساروں میں تو اس میں آپ اس کو اس کی ایون سوچ پہ بھی کئی نہیں جیپانی لکھا ہے ہاں جیپنیز لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے میرے خاندر پہلے جیپنیز گاڑیوں میں یہاں آپ کو یاد کرنا پڑتا تھا اچھا یہ پیچھے بھی ایسی کے خالی وہ ہے کہ پیچھے الہذا کنٹولز بھی ہے کنٹولز بھی ہیں پیچھے ہیٹیڈ سیٹس بھی ہیں پیچھے یہ پیچھے میرا خال ہے اب یہاں سے میرا ہاتھ جا رہا ہے میری آنکھیں پیچھے تک نہیں جا سکتے یو ایس بی کنیکٹیوٹی ہے کیا ہے کچھ ہے پیچھے اپشنز ہیں اس کے ساتھ پیچھے ہیٹیڈ سیٹس بھی ہے یہ جو بٹن ہے اور یہ یو ایس بی میں کہا رہا ہے یو ایس بی ہے کھلتا نظر آ رہا ہے مجھے اتنا تو فیل ہو رہا ہے ایسا میں اتنا تو فیل کر سکتا ہوں گاڑی کو یہ یو ایس بی کنیکٹیوٹی ہے ابھی تک آپ نے کہتے ہیں یونٹ مگایا ہے یہ تقریبا میں پانچ یک یونٹ آ رہے ہیں اور یہ ایسے ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں میں ایسے پوچھ رہا ہوں اپنی انفرمیشن کے لیے کار کون سی گاڑی مگائی جائے جسنا ہم پاکستان کی مارکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو آلریڈی چیزیں چال رہی ہیں تو اس کے ساتھ سے ہم نے دیکھنے کے اب بیسیکلی جپان میں بھی ٹویٹا کروس آتی ہے لیکن یہاں پر لوکلی جو ویرینٹ دیا ہے اس سے وہ لاگ درجے بہتر ہے کیونکہ اس میں جو وہ جیپنیز کے ساب سے آپشن دیتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتی ہے بٹ اس کی کارسٹنگ رہا جاں مگائیں کارسٹنگ مگائیں گے وہ دیفنیٹلی پاکستان سے اوپر ہی پڑے گی یعنی کہ اگر یہاں پر وہ ہمیں ون ملین میں پڑھ رہی ہے تو وہ گاڑی ہمیں ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ فائف اس میں ہمیں کارسٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جیپنیز ویرینٹ وہاں پر تین سے چار ویرینٹ مختلف چل رہے ہوتے اس گاڑیوں میں بھی ہر ریجن کے اپنے ستینڈرڈ لیکن جو بلد کالیٹی ہے وہ وہاں کے آوڈ کلاس ہوتی ہے بہن کی اگر آپ نے بھی کوئی جپانی گاڑی خریدنی ہے تو خریدنے سے پہلے پارک ویلز آکشن شیٹ ویریفکیشن سرویس ہے آپ وہاں جا کے پارک ویلز کے اپ پہ انرویڈ آئیویس یا آپ ڈیسٹو پہ بھی یوز کریں تو ویریفکیشن آپ کر سکتے ہیں گاڑی کا صرف آپ چیز نمبر پروائیڈ کریں گے اور آپ کو جس کی آکشن شیٹ تھی وہ ویریفائی کر دی جائے گی کہ وہ گاڑی جب جپان سے نکلی تھی تو کس حالت میں تھی مالج کیا تھی تو جب بھی آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہوں اپنی گاڑی کی آکشن شیٹ جو ضرور ویریفائی کرا لیں تاکہ آپ کے پاس ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور جائے کہ جو آپ گاڑی خرید رہے ہیں وہ جی پان سے کس حالت میں نکلی تھی جب پاکستان میں آج چکی ہے تو وہ شیٹ تھوڑی سی ریلیمنٹ ضرور رہتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ انسپیکشن سرویس کال کر سکتے ہیں اگر انسپیکشن سرویس کال کرنے کے لیے آپ انڈرود ایو اس کے اپ پر سکتے ہیں یا پھر 042 111 943 357 کے اوپر کال کر بھی آپ انسپیکشن کال کر سکتے ہیں سو یہ تا آج کا ریوی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا جس میں آپ کو 5th جنریشن نیسان ایکس ریل ای پاور جو ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیا کیا آپشن ہے کتنے کی گاڑی خواست کرتی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی بیوڈی کے بارے میں نوٹسیں ملتا رہے ہیں آپ سے ایک لیے ویڈیو میں پر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گردو مارکلوں کے خیال رکھی کا شکریہ